نکتہ گائیڈ اس چینل اس بات کا علم ہوا اعلان ہوا کہ کل عید ہے اور ایسا صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے باقی دنیا کے موالکیں وہاں پر پہلے سے ہی زیادہ تر پتہ ہوتا ہے کہ فلان دن عید ہوگی فلان دن روزہ ہوگا اور پاکستان میں یہ سنسپینس جو ہے یہ رمضان کے موقع پر بھی اور عید کے موقع پر بھی ہر سال ہمیں نظر آتا ہے اور بعض اوقات اس پر مذہب بڑھا آتا ہے کہ آدمی کوئی امید نہیں ہوتی کہ عید ہوگی لیکن عید ہو جاتی ہے اور کبھی انسان کو بڑی امید ہوتی ہے کہ کل عید ہے لیکن پتہ چلتا ہے کہ عید نہیں ہے کل خیر بارال آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ سے ایک بات کرنے لگا ہوں اور جو آپ کے سامنے ایک نکتہ بیان کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ پچھلے دو دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وزیر سائنس ٹکنالوجی چودری فواد حسین صاحب جو ہیں وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ اتوار والدین عید ہوگی پوری دنیا میں دنیا کے تمام اسلامی مالک میں پوری دنیا کے مسلمان اتوار والدین عید منائیں گے لیکن پاکستان میں پیر والدین عید ہوگی اتوار کو نہیں ہوگی تو ان کا یہ تصور دینا لوگوں کو ایک اتبار سے بہت ہی زبردست ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ایک ہی دن عید کرنی چاہیے کیونکہ یہ مسلمانوں کا ایک مذہبی تیوار ہے اور پوری دنیا میں اگر مسلمان ایک دن عید کر رہے ہیں اور پاکستان میں الگ سی دوری ہے تو اس سے ایک اچھا میسج نہیں جاتا ویسے بھی ہمارا دین جو ہمیں تصور دیتا ہے وہ ایک امت کا تصور دیتا ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک امت ہیں قوم نہیں ہے دین قومیت کی اور قوم پرستی کی اور نیشنلزم کی نفی کرتا ہے اسلام میں کوئی سرادے نہیں ہوتی یہ ملکی جو سرادے ہیں ان کی حیثیت صرف انتظامی ہے اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو ان کی حیثیت صرف ایک انتظامی حیثیت ہے جس طرح ہمارے ملک کے اندر صوبے ہوتے ہیں تو ان کی اپنی سرادے ہوتی ہیں تو یہ سرادے انتظامی ہیں پھر صوبوں کے اندر زلے ہوتے ہیں تو زلوں کی سرادے ہوتی ہیں وہ بھی ایک انتظامی حیثیت ہوتی ہے تو بالکل ایسے ہی جیسے ملک کے اندر اس کے زلے کی سرادے ہیں اور صوبوں کی سرادے ہیں انتظامی حیثیت کے اعتبار سے ان کی اہمیت ہوتی ہے اس کے علاوہ کچھ نہیں اسی طرح اسلامی مالک کی جو سرادیں ہیں یہ بھی ایک انتظامی حیثیت رکھتی ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیونکہ قرآن مجید ہمیں جو تصور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ انم المؤمنون اقوى تمام ایمان والے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ویسے بھی دین ہمیں امت بن کے رہنے کا اور امت کا تصور دیتا ہے نیشنلزم اس کی اسلام میں اس کی کوئی کہہ لیں کہ اس کو اہمیت نہیں دی جاتی قوم پرستی کو قومیت کو اور ملکی سرادوں کو اس اعتبار سے کہ وہ کوئی اور لوگ ہیں ہم کچھ اور لوگ ہیں اس کی اسلام میں کوئی حیثیت نہیں ہے تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ٹھیک ہاں انتظامی لحاظ ان کی باٹریں سرادیں ہو سکتی ہیں اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو اس نقطہ نظر سے اگر دیکھا جائے تو عید اور رمضان بھی پوری دنیا میں ایک ہی دن ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہتا کہ شریعت کے اصولوں کو پامال کرنا چاہیے بلکہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سائنس سے استفادہ کرتے ہوئے شریعت کے اصولوں کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری عید اور رمضان پوری دنیا کے مسلمانوں کا ایک ہی ہو ٹھیک ہے نا اس میں شریعت کی طرف سے کوئی پبندی بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا کوئی اس میں وہ نہیں ہے کہ ایک اعلان کسی ایک اعلان سے کہاں تک اس کی کوئی حدود نہیں ہے کہ وہاں تک تحید ہو سکتی ہے یا رمضان ہو سکتے ہیں وہاں سے آگے نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے اب یہ میرے خیال میں آج جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سمیت باقی دنیا کے موالک میں ایک ہی دین عید ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے فواد چودری صاحب کا بڑا ہاتھ ہے اس اعتبار سے کہ وہ دو دن اگر رولا نہ ڈالتے شور شرابا نہ کرتے تو آج پاکستان میں شاید عید نہ ہوتی کیونکہ عام طور پر کمیٹی کا جو جلاس ہوتا ہے روحی تحلال کمیٹی کا جلاس ہوتا ہے جیسے بتایا گیا تھا کہ آٹھ بچ کر چودہ منٹ تک چاند نظر آنے کا امکان ہے اس کے بعد چاند نظر نہیں آئے گا تو عام طور پر ایسا ہی ہوتا کہ پھر عام روٹین میں کہ آٹھ بچ کر سوہ آٹھ بجے روحی تحلال کمیٹی کا جلاس ساڑھے آٹھ بجے ختم ہو جاتا اور جو اس وقت گواہیاں آئے تھی اس کی مطابق فیصلہ ہو جاتا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا جو بھی لیکن یہ دو دن فوات چوادی صاحب کا رولہ ڈالنے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ کمیٹی کا جلاس ڈیرھ گھنٹا اضافی جو ہے جاری رہا جس کے نتیجے میں شہادتیں آئیں اور اس کے نتیجے میں ہمیں یہ دن دیکھنے کو ملا کہ آج پوری دنیا میں پاکستان سے نیت پوری دنیا میں ایک ہی دن عید ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو میرے خیال میں سائنس سے استفادہ کرتے ہوئے اس چیز سے ہمیں فائدہ حاصل کرنا چاہیے اور بڑی عجیب بات ہم نے کل یہ بھی دیکھی کہ پہلے سے بتا دیا گیا تھا کہ اسلامباد میں چاند نظر نہیں آئے گا پشاور میں چاند نظر نہیں آئے گا یعنی علماء اکرام نے ہی اس بات کی جو فلکیات کے ماہرین انہوں نے بتا دیا تھا کہ پشاور میں چاند نظر آنے کوئی امکان نہیں لیکن درہو یہ تیارار کمیٹی کے جو کمیٹیوں کے جلاس ہیں وہ پشاور میں بھی ہوا اسلامباد میں بھی ہوا تو یہ بڑی عجیب بات ہے بھئی جب یہاں پر چاند نظر آنے کے امکان نہیں ہے تو اس کمیٹی والوں کو پشاور والوں کو یا کمیٹی جو ہو رہی ہے اسلامباد میں ان کو گاڑیوں میں بٹھائیں یا جہاز میں بٹھائیں ان کو بدین بیجیں وہاں پر جا کر یہ جلاس کریں جب ہمیں پہلے سے پتا ہے کہ یہاں پر چاند نظر نہیں آئے گا اور جہاں پر چاند نظر آئے گا بدین میں یا دوسرے دور دور دراز کے جو علاقے ہیں جہاں پر امکان ہے رویت کا وہاں پر کوئی کمیٹی کا جلاس نہیں ہوا تو اس طرح ایسے علاقوں میں کمیٹیوں کے جلاس ہونے چاہیے اور وہاں جا کر کمیٹییں جا کر بیٹھیں یہ نہیں کہ روایتی طریقے سے بس جہاں پر ہیں کمیٹی اسلامباد میں ہر سال بیٹھتی ہر وقت بیٹھتی چاند نظر آئے آنے کا امکان ہو یا نہ ہو اس چیز کو ختم کرنا چاہیے جہاں پر چاند نظر آنے کا امکان ہے کمیٹی وہاں پر جا کر جلاس کرے تاکہ جو ہے وہ اس بات کا امکان پیدا ہو سکے کہ پوری دنیا میں پاکستان بھی باقی دنیا کی طرح ایک ہی دن عید اور ایک ہی دن جو ہے روزہ شروع کر سکے تو اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ چودری فواد حسین صاحب کا یہ دو دن شور شرابہ کرنا اس سے یہ فائدہ ہوا کہ آج دنیا کو امت کا ایک امت کا میسج گیا تو میرے خیال میں چودری فواد حسین صاحب اس اعتبار سے ایک عظیم انسان ہے اگر ان کی یہ کوشن کامیاب ہو گئی اور سائنس سے پہلے بھی رویت الالکمیٹری سے انکار نہیں کہ وہ سائنس سے استفادہ نہیں کرتے یا علماء کرام استفادہ نہیں کرتے کرتے ہیں لیکن وہ ایک بہت کم کرتے ہیں تو اگر اس چودری فواد صاحب کے رولہ ڈالنے کی وجہ سے اگر وہ زیادہ استفادہ کرنا شروع کر دیں جس طرح رات کندوں نے کیا کہ اجلاس ذرا اس کو طویل کر دیا تو اس طرح اگر وہ زیادہ استفادہ کرنا شروع کر دیں اور پھر چودری فواد صاحب کی کوشنوں سے پورے دنیا کے مسلمان ایک امت بن جائیں اس مسئلے میں کم از کم ایک امت بن جائیں تو یہ اس اعتبار سے آنے والی تاریخ میں چودری فواد صاحب کا نام سنری عروف سے لکھا جائے گا کہ ان کی کوشنوں سے بکھرے ہوئے مسلمان اس مسئلے میں ایک امت بن گئے اور نیشنلزم کی نفی کر دی مسلمانوں نے قوم پرستی کو اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیا اور یہ جو چیزیں تھیں جو لبرلزم اور سیکلورزم کی جو بنیادیں ہیں ان کو ہلا کر رکھ دیا مجازت دیجئے اللہ حافظ